آپ بھی تھے وہ ویبینار جس میں ایلیس ویلز نے خطاب کیا جی قرحی صاحب سلام علیکم جی والیکل السلام قرحی صاحب آج ابھی چند گھنٹے پہلے ایک میں ویبینار پر شریک تھا جو دیپٹی ایسسٹنٹ سیٹری آف سٹیٹ فور سنٹرل ایشیا اور سہو تیشیاں ایلیس ویلز وہ اس سے خطاب کر رہی تھے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ اب ریٹائر ہونے والی ہیں اگلے دس دنوں میں تو جو مختلف سوالات ہوئے ان میں پاکستان کے بارے میں جو تین چیزیں انہوں نے کہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اگرچہ یہ کوئی نئی نہیں ہے ایک تو انہوں نے فرمایا کہ افغانستان میں جو وائلس ہے اس کو ختم کرنے میں پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے افغانستان کے بعد لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ رول ادانی کرنا جو اس کو کرنا چاہیے یعنی کہ وہ ڈو مور والی پالسی جو ہے کہ جون جون وہاں پہ وائلس بڑھ رہا ہے طالبان کا یا آئی ایس آئیس کا یا اور گروپس کا تو ملبا پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے دوسرے وہ ہی انہوں نے بات کی جو وہ پہلے کہتی رہی ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بعد تو بہت مشکل ہو گیا ہے سی پیک کے جو کرزے ہیں اس نے کمر توڑ دیئے ملکوں کی اور پاکستان بھی جو ہے اتنے مہنگے داموں کرزے کیوں یہ لیتا ہے سی پیک پہ تو خیر وہ موقع نہیں بلاکہ میں ان سے پوچھتا کہ اگر آپ کو یہ سستے کرزے دینے کو تیار ہیں گرانٹس باتیں تو کرتی ہیں لیکن نملی طور پر آپ کو بتا کیا صورتحار ہے اور تیسرے انہوں نے ایک بات کی کہ افوانستان جو ہے اگرچہ بھارت طالبان کا مذاکرات سے خلاف ہیں لیکن افوانستان کا ایک قدیدی رول ہے بھارت کا ایک قدیدی رول ہے افوانستان کے اندر تو یہ تین چیزیں دیں جس پہ میں آپ کا ریاکشن چاہوں گا لیکن ان کا ہمیشہ ہی پاکستان کے بارے اپنی خاص ان کا نکتہ نظر رہا ہے کیونکہ اتنا ہمدردانہ نہیں تھا لیکن میں وضاحت کر دوں پہلی بات انہوں نے کی کہ وہاں جو وائلنس ہے وہ اس کو پاکستان کی ریڈکشن میں رول پلے کر سکتا ہے تو پہلی بات جو ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ وائلنس کی بزمت کی ہے دہشت گردی کی بزمت کی ہے اور امن اور اس کا کام کی کوشش کی ہے اور آج امبیکہ ان کی اپنی ایڈبنسٹریشن جن میں وہ کام کر رہی تھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کر رہی ہے ٹرمپ ایڈبنسٹریشن کہ پیس اور ریکنسٹریشن میں توہا ایڈیمنٹ میں پاکستان کا ایک اہم رول تھا اب دیکھئے اگر وہاں آپ نے موہدے جو آپ نے ایک ایڈبنسٹریشن کی ہے وہاں امریکہ نے اور طالبان نے کہ وہاں ریلیز آف بزگرز ہوگا اس تاریخ پہ ہوگا اس تعداد میں ہوگا ایک انکلوسیو ڈیلیگیشن پلے گا جو انٹرا افغان ڈائلوگ کو آگے بڑھائے گا اگر اس میں تاغیر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے افغانستان کی اندرونی صورتحال ہے ان کا اندرونی جو سیاسی چپکلش تھی اشرف غنی صاحب کے درمیان اور عبداللہ عبداللہ صاحب کے درمیان وہ آرے آرہی تھی کوئی اب ان میں بھی ایک موہدہ ہو گیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اس نئے پولیٹیکل ایگریمنٹ کے بعد حالات بہتر ہوں گے پاکستان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہاں امن ہو ایسا اکام ہو کیونکہ ہمارا امن ایسا اکام افغانستان کے امن ایسا اکام سے جڑا ہوا ہے نمبر ایک دوسری بات آپ نے کی جو وہ کہہ رہی ہیں یہ سی پیک کے سی پیک جی جی دیکھیں سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے بلکہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور اس کے دورست نتائج ہوں گے یہ ایک ایسا اکامک کارڈور ہے جس سے افغانستان کو فائدہ ہو سکتا ہے سارے سینٹل ایشا کو فائدہ ہوگا اور ہمارے پسماندہ علاقے جو ہیں بلوستان گوادر وہ جو محروم علاقے ہیں ان میں انویسمنٹس آئیں گی اور انشاءاللہ ترقی ہوگی جہاں تک کرزوں کا تعلق ہے پاکستان میں جو چین کے سی پیک کے کردے ہیں اگر پاکستان کے دوکل کرزوں کا حجم دیکھیں تو وہ آتے میں نوک کے برابر ہے اس کو امریکہ بڑھا چڑھا کر ضرور پیش کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم بائی لیٹری ان کو ریزول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تیسری کیز آپ نے جو سوال کیا وہ میرا خیال ہے آپ کا تھا بھارت سے ریلیٹیڈ تھا بھارت کا قلیدی کردار ہے افغانستان میں بھی دیکھئے یہ وہ کہتے رہی ہیں بھارت کا قلیدی کردار بھارت سے تعلقات ہو سکتے ہیں بھارت یہ خود مختار ملک ہے افغانستان بھی ہے ان کے دو طرفہ تعلقات کی ایک تویز تاریخ ہے لیکن بھارت کا افغانستان سے نہ بورڈر جڑتا ہے بھارت کے افغانستان کے ساتھ نہ کلچر ملتا ہے نہ دین ملتا ہے نہ ثقافتی ان میں کوئی لگاؤ ہے نہ ان کی تجارت ان کے سرو ہوتی ہے ساری ٹریٹ یہاں سے ہوتی ہے نہ انہوں نے افغان مہاجرین کو سہارا دیا جو پاکستان نے دیا نہ ان کا اور ہمارے جو کومن ٹرائبز والا سلسلہ ہے دبان والا سلسلہ ہے بہت بے پناہ پخصون وہاں رہتے ہیں اور بہت بہت پخصون تب کا ہمارے ہاں بھی رہتا ہے تو بھارت کا وہ ایک انڈریکٹ تعلق ہو سکتا ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بھارت وہاں ایک سپائلڈر کا روڈ بھی پلے کرتا رہا ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ایک کوئی فرنٹ سیچویشن برکران رہے اور جیسے مقبولہ سلسل کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بددریج تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ویسٹن فرنٹ پہ الجا رہے تو وہاں مختلف طریقوں سے ہیلو بہانوں سے کبھی بلوشستان میں کبھی مختلف علاقوں میں وہ تقریب کاری بھی کرواتا رہتا ہے اور تقریب کاروں کی پوش پناہی بھی کرتا رہتا ہے لیکن بھارت کا جو کردار ہے بھارتستان میں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ایک لیمٹیڈ کردار ضرور ہے اتنا اہم نہیں ہے جتنا بڑھا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے جی نظامی صاحب جی کنشی صاحب یہ جو ایلو سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف تو کرونا وارس کے ہم بھی شکاہ رہے ہیں بھارت بھی لیکن انہوں نے ریم پاپ کر دیا ہے وہاں پہ جو اگریسیف کروائی ہیں اور الٹا الزام پاکستان میں دیتے ہیں آپ کئی دفعہ فورن آفیس میں ان کے صفیر یا قائم وقام صفیر کو بھلا کے اتجاج بھی کر چکے ہوئے ہیں لیکن آج بھی ایسے ہی ہوا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا ان کو اس وقت اس کی پرادرٹ ٹرائز کیوں کر رہے ہیں اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے جو بغاوت ہے جو بدمنی ہے اور جو انیکسیشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کو وراب کرنے کے لئے دیکھئے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بتدریج نگڑتی جا رہی ہے اور بھارت کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں بھارت میں پانچ اگست کے جو اطرامات کیے اس سے وہ طبقہ کشمیریوں کا جو ماضی میں ان کے ساتھ تعلق رہتا تھا حکومتوں میں پوریشن پارٹس سنتے سے اس سے نالا ہو گئے آج بھارت کا اپنا مقبوضہ کشمیر کا نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں جو ہندو پندت ہے بلکہ بدھ جو لطاق پہ رہنے والے ہیں وہ بھی جو انہوں نے بائفرکیٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو دین ٹیوریٹریز میں یورین ٹیوریٹریز میں وہ بھی نالا ہے مسلمان تو پہلے ہی نالا تھے وہ تو ستن ہزار کے قریب شہادتیں دے چکے ہیں اور وہ ہاتھے خود ارادیت کی نڑائی لڑ رہی ہیں وہ بھی نالا ہے پھر وہ آپ دیکھیں کہ سیٹیزن ایمینڈمنٹ ایکس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طرقہ ہے جو نرسی اور سی ڈبل اے کی وجہ سے جنردن موڈی سرکار سے نالا ہے on top of that جو کرونا وائرس کا لوکڈاؤن جو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اور جو آج ایکنومک ایمپیکٹ وہاں آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے معاملات کو وہاں ہینڈل کیا ہے اب یہ بالکل لوگ ہر طبقہ ان سے نالا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے کبھی سیس پائی وائلیشن کرتا ہے لائن اف کنٹرول پر کبھی ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم انفلٹریشن کر رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ انموکت کا ایک دارہ ہے وہ اپنے اوبزرورز کو ایکٹیویٹ کریں ان کی موجود کی پاکستان میں بھی ہے اور مقموضہ کشمیر میں بھی ہے آئیں اور دیکھیں اور رپورٹ کریں چل کے اقوام متحدہ کوئی اپنا سپیشل گروپ بھیجنا چاہے اوبزرورز بھیجنا چاہے بھیج دے پاکستان کے آزاد کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں اور مقموضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے پارٹ فلائگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہی ہے صرف جی نظامی صاحب جی قرنج صاحب بھی بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ کا طویل ترین جلاس آگے ہونے جا رہا ہے راچ کل یہ کہ جلاس جو اپوزیشن بڑی قیمتی بلانے کے لیے لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن شباہ شریف اس سے خواہب ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر کم از کم ایک آدھ دوہ اس میں شرکت کر کے خطاب کریں اس سے تاکہ یہ جو ایک اپوزیشن کا یہ جو گلہ ہے یا ایک جوٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ایک ایشو کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے یہ بھی دور ہو جائیں دیکھئے پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے اپوزیشن نے اسرار کیا کہ کوویٹ نائنٹین کو ہم زیرے بحث لانا چاہتے ہیں اجلاس بلایا جائے اس پہ دو آرہا تھی اپوزیشن کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے جو کمفیبل نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ سوشل ڈسنسی کے زمانے میں ہمیں ورچول کرنا چاہیے فرزیکل اجلاس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اسرار کیا ہم نے آمادگی ظاہر کر دی اور میں نے ان سے مذاکرات کر کے اتفاق کر دیا کہ اجلاس بھی ہوگا اور اس کے ہم نے ایسو پیز بھی طے کر دی اب اجلاس طے کرنے کے بعد ریڈ آف جو آپوزیشن خود تشریف کی لائے ہو سکتا ہے ان کی صحت میں اجازت اور پھر جو لوگ آئے جو انہوں نے گفتگو کی وہ گفتگو تو دھائی مہینے ٹیلیویز میں وہ پروز کرتے تھے ہر ٹاک شو میں کرتے تھے ہمارا خیال تھا وہ آئیں گے کوئی تجاویز لے کر آئیں گے ریکمینڈیشنز لے کر آئیں گے اگر آپ گفتر چینی کرنی ہے وہ تو اجلاس کی ضرورت نہیں ہے میڈیا آویلیبل ہے ٹاک شوز آویلیبل ہیں ٹنٹ میڈیا ہمارا خیال تھا اجلاس کا محول مصفت ہوگا پتکسپس سے یہاں بھی انہوں نے جملے بازی زیادہ کی اور ٹھوز تجاوائیز نہیں دی اس کے ساتھ اجلاس آئے گا کہ ہم بلا رہے ہیں اور یہ بجٹ سیشن ہوگا بجٹ سیشن آپ کے سامنے ہے کہ طویل طریق اجلاس ہوتا ہے اس میں بلکل وہ اپنی ہار آ جائیں وہ تنقید کرنا چاہیں آپ کوئی سن لیں گے کوئی تجاویز ہیں ان کے پاس تو وہ بھی بتائیں جس کو ہم نے پہلے دوستانہ اپنا برادر اسلامی ملکوں سے ہلپ لے کر ایک پیکنچ اپرسپ کر کے ایکانومی کو ہم نے پہلے ہم نے اس کو سٹیبلائز کیا اور پھر ریکوری کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور اسی مالی سال کے پہلے تین کورٹرز کو آپ متعلق کریں چیک ہے اچھا وہ بہتر ہو رہے تھے